میری بیٹی کے ساتھ دکھٹی ہو گئی ہے اس کی سزا کیوں نہیں ملی جو پاک پتن صدر ہے وہ جناب سب درکاستہ میریا گول کہتے پیر زمان گلزار دفتر پونچا میں گاڑی کے اگر لمبا ہو گیا جب میں لمبا ہو گیا تھا پولیس والا ہم مجھے اٹھاو ٹھوکے ریز کو ارتھانے لے کے گئے جب اور ریز کو ارتھانے جا کے آگے تیرے ملزمہ کو ابھی پکڑتے ہیں ادھر لے کے گئے ادھر جا کے آگے کہ تمہیں یہ رستہ جاتا ہے گھر کو گھر چلے جاؤ وزیرعالہ حضرت عثمان گزدار صاحب ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ یہ کنڈیشن ہے عثمان گزدار صاحب وزیرعالہ پنجاب ہیں آئی جی کو بدل دیا جاتا ہے فوری طور پہ چوٹی سی کسی حرکت کی وجہ سے سی سی پیو کو بدل دیا جاتا ہے اور قانون کہاں ہے قانون نافذ کرنے والے ادھارے کہاں ہیں سونا زیورات جو شادی کے اگلے دن ہوتا ہے مکلاوے والے دن جو ہے نا کسی کو چونکہ پتا تھا کہ شادی ہوئی ہے بیٹی کی اور وہ زیور بغیرہ اس نے پینا ہوتا ہے ایسی صورت میں پیسے وغیرہ جو کٹھے ہوئے ہوتے ہیں شادی پہ وہ ہوتے ہیں پاس جی جی تو وہ جو ایسی صورت میں ڈاکو گھر میں داخل ہوئے شوہر کو باہر دبوچ لیا اور اندر گس کے لڑکی کا زیورات اور پیسے نکلی وہ سب سنیچ کر کے لے گئے اچھا یہ بزرگ جو ہیں انہوں نے ڈی پیو کے نام پہ یہ درخواست لکھی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہ کمپیوٹرائز ایپلیکیشن ہے جو کمپیوٹر میں درج ہوتی ہے یہ بھی آپ نے پاک پتن میں کروائی ہے نا یہ سر میں نے پاک پتن میں کروائی تھی پاک پتن سے بعد میں آئی جی پیجاز بڑھ گئے ٹھیک ہے پاک پتن میں آپ نے یہ کمپیوٹرائز ایپلیکیشن درج کروائی اس کے بعد یہ ڈی پی او کو کمپلینٹ کی انہوں نے یہ ہمارے پاس اس کی رسید موجود ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اچھا اس کے بعد یہ بھی ڈی پی او ہے جی جی اچھا سوری میں نے یہ جو ڈی پی او کا ہے یہ سی سی پی او کمپلینٹ جو ہے ڈی آئی جی کمپلینٹ سیل کھلی کچہری سی پی او لاہور اس میں جاکے انہوں نے یہ اپنی اپلیکیشن دی دادرسی کے لیے اس کا میں آپ کو جو ہے نمبر وغیرہ میں بتا دیتا ہوں یہ آٹھ آٹھ کو انہوں نے اپلیکیشن دی دوزار اکیس میں ٹوکن نمبر چار ہے سی سی پی او اب یہ آپ دیکھ لیں آٹھ آٹھ دوزار اکیس جو کھلی کچہری لگی پاک پتن میں اور ٹوکن نمبر چار ہے اس کا ٹھیک ہے جی محمد اسلام نام ہے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس کے بعد یہ مل رہے ہیں ڈی پی او سے انتیس یہ انتیس ساتھ یہ اس سے پہلے آپ ڈی پی او سے مل رہے ہیں یہ بھی آپ ان کی ہے جی ڈی پی او پاک پتن سے انہوں نے بات کی ہے اس سے پہلے بائیس بائیس نو کی یہ ہمارے پاس یہ درخواست ہے ان چیزوں سے آپ کو ایک بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ غریب آدمی کس قدر ذلیل و خار ہوتا ہے رسوا ہوتا ہے دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے خاک چانتا پھرتا ہے کہ وہ زیورات چلے جانے کی وجہ سے جو بیٹی ہے جس کی شادی کی اس سے ظاہر ہے سسرال میں وہ کیسے اسے برداشت کریں گے اور اس کی ایک طرح سے زندگی طبعہ کر کے رکھ دی باکون ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بزرگ ہیں وہ مطلب ان کی حالت کہ وہ کس طرح مطلب رو رہے ہیں اس وقت کہ ان کی ابھی جب ان سے ملاقات ہوئی تو یہ پریس کلپ کے سامنے یہ ایک کتبہ کسی سے دونے لکھوا لیا اور یہ لکھوا کے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے لاہور پریس کلپ کے سامنے کہ شاید کوئی ان کی دازرسی کر سکے ٹیلی فون نمبر ان کا 0306 4015 243 ہے تو یہ مطلب حالت ہے قانون کی اور یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں جہاں ہمارے وزیرعالہ حضرت عثمان بزدار صاحب ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ یہ کنڈیشن ہے عثمان بزدار صاحب وزیرعالہ پنجاب ہیں آئی جی کو بدل دیا جاتا ہے فوری طور پہ چوٹی سی کسی حرکت کی وجہ سے سی سی پیو کو بدل دیا جاتا ہے اور قانون کہاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں اور مطلب ہماری یہ درخواست ہے اس سے پہلے کہ میں بزرگوں سے آپ کی بات کرواؤں میں خود یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں وزیرعالہ عظم صاحب کہاں ہیں وزیرعالہ قانون کہاں پہ ہیں اور وزیرعالہ اطلاعات و نشریات کہاں پہ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی دنگیں مارتے ہیں ہم اور نون لیگ والے کہاں ہیں پی ٹی آئی والے کہاں ہیں اور ٹائگر فورس کہاں پہ ہے پی ڈی ایم کہاں پہ ہے جماعت اسلامی کہاں پہ ہے اور تحریک لبائک کہاں پہ ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے معاشرے میں مجموعی طور پہ یہ سب کی ذمہ داری ہے ہر تنظیم کی ذمہ داری ہے ہر اسلامی غیر اسلامی جمہوری غیر جمہوری ہر ادارے کی ذمہ داری ہے اور سیاست میں مداخلت کا الزام جو اسٹیبلشمنٹ پہ لگتا ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور بڑے بڑے ان صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے جو روز بیٹھ کے ٹی وی چینلز میں بڑے بڑے ٹاک شوز کرتے ہیں اور بڑے بڑے وی لاغز کرتے ہیں سبسکرائبرز کے چکر میں اور ویوز کے چکر میں اپنی ارنگ بڑھانے کے چکر میں انہیں یہ غریب لوگ کیوں نظر نہیں آتے ہیں آپ ہر شہر کے پرس کلپ کے باہر جائیں ایک دن میں دس بندے آپ وہاں سے کٹھے کر کے لائیں گے یہ بزرگ جو مجھے ملے ہیں مجھے پرس کلپ کے سامنے میں گزر رہا تھا پرس کلپ کے سامنے سے جہاں پہ یہ بندہ یہ کتبہ اٹھائے ہوئے کھڑا مجھے نظر آیا اور میں انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے گاڑی میں میں یہاں پہ دفتر لے کے آئے ہوں کہ آئیں میں آپ کی بات آپ کا پروگرم ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کی بات حکام بالا تک پہنچ جانے کی ایک صحیح ایک کوشش نہ کس سے کوشش اور جو حکیر سے آواز میری اٹھ سکتی ہے وہ اٹھانے کی میں نے کوشش کی ہے تو یہ جو جو سنتا ہے اس پروگرام کو اس بزرگ کی حالت دیکھیں اس کا رونہ دیکھیں ابھی وہ آپ کو اپنی زبان سے سب کچھ بتائے گا اور وہ کیوں رو رہا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے رو رہا ہے جس کی زندگی اسے برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آئیے ہم یہ محمد اسلم صاحب سے بات کرتے ہیں جن کے پاس درخواستوں کا یہ پلندہ ہے کمپیٹ رائز اپلیکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آن لائن آن لائن کی طرف بڑا حکومت بڑے بڑے بینرز کروڑوں اور بو روپے لگا دیئے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پہ کہ آپ کسی بھی شہر میں ہیں آپ آن لائن اپلیکیشن جمع کر رہے ہیں سمجھیں کہ آپ کی اف آئی آر ہو گئی مطلب کسی بھی شہر میں یہ ان کے فلیکسزم گورنمنٹ کے دیکھ رہے ہیں تو یہ آن لائن اپلیکیشن کی رسید لے کے پھر رہے ہیں اور یہ کب کی رسید ہے جی کب آپ کی اپلیکیشن آپ نے یہ درخواست جمع کر رہی کس بیٹ کو یہ اٹھائیس سات ساتویں مہینے کی اٹھائیس جولائی کی یہ اپلیکیشن ہے اور بندے کی اف آئی آر نہیں ہے اور وکوہ ڈکیٹی کا ہے اور وہ جو ڈاکو ہیں وہ پہچان میں بھی آ چکے ہیں اہل علاقہ نے دیکھ لیا ہے انہوں نے سمجھ آگی انہوں نے پہچان لیا ہے اسی علاقے کے ڈاکو ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن انہیں نہیں پکڑا جا رہا وہ باسر لوگ ہیں ان کے پاک پتن کی پولیس پہ اثرات ہیں ان کا مطلب یا پولیس ساتھ ملی ہوتی ہے کیا معاملہ ہے یہ دیکھنا حکام بالا کا کام ہے یا پھر سوشل میڈیا کے جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ چاہے پی ٹی آئی کے ایکٹیویسٹ ہیں نونلی کے ایکٹیویسٹ ہیں یا جنرل ہیں یہ سب کا کام ہے کہ اس بزرگ کو انصاف دلانے کی کوشش کریں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اتنا خدا دے واسطے سوچ لیں امران کانے ایک دفعہ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی بھی غلطی کرے گی تو میں اس کو صدا دوں گا یہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ چور کو صدا ملنی چاہیے امران کان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چور کو صدا ملے میری بیٹی کے ساتھ دکھٹی ہو گئی ہے اس کی صدا کیوں نہیں ملی جو پاک پتن دی ایس پی صدر ہے وہ جناب سب درکان صاحب میری گول کے پی رہا ہے کس کے ساتھ پی رہا ہے کہ جو جام دے رہی ہے دوسری پارٹی جام دے رہی ہے اس کو وہ ڈی ایس پی صدر پاک پتن پی گیا ہے میں ہر جگہ سے پہنچا ہوں آج میں عثمان گلزار دفتر پہنچا میں گاڑی کے اگرے لمبا ہو گیا جب میں لمبا ہو گیا تھا پولیس والا مجھے اٹھاؤں ڈھوکے ریز کو ارتھانے لے کے گئے جب وہ ریز کو ارتھانے جا کے آگے تیرے ملزمہ کو ابھی پکرتے ہیں ادھر لے کے گیا ادھر جا کے آگے کہ تمہیں یہ رستہ جاتا ہے گھر کو گھر چلے جاؤ تمہارا وہ ادھر ہی ہوگا سارا ڈی ایس پی کے ساتھ جاؤ میں کیا کر سکتا ہوں میں اسے آسرہ اللہ کی تقبہ رکھے تھے ہی طرف پہنچا ہوں پتہ نہیں مارا مارا پھر رہا ہوں کوئی خدا بارتے کوئی بھی اپیسر سندا ہوئے میری خدا بارتے اپیل ہے چاہے عمران کازہب ہو یا نونڈی کالے ہو یا پٹو پارٹی ہو یا کوئی بھی ہوتا ہے تیری کے انصاف ہو تو میرے ہر جوڑے سوال ہے کہ میری بیٹی دنیا سے کوئی بیٹا نہیں ہے میری نظر بلکل نہیں ہے کاروبار تو میں موطلہ میں نویس آدمی نے اپنے جیب سے چاہ پلایا ہے ناشتہ کروایا ہے لیکن میں باستہ خدا دا پانا اگر یہ ہی تھا تو دوسری پارٹی سے بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ آپ قسم دے دیں قسم ہو لے اگر کہا جائے تو میں مسلمان ہوں میں قسم تو مجھے زکین بھی ہے لیکن وہ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ درکالتہ دیتے جائیں ڈی ایس بھی ہمارا ہے ہم اٹھاتے جائیں گے میرا یہ ہر آدمی جو سن رہا ہے ان سے اپیل ہے کہ خدا واسطہ کر کے میری مدد کی جائے اور پولیس دیپارٹمنٹ کو عدیت کی جائے کہ مسلم کا حق ان کی جھولی میں ڈالا جائے اور جو ڈی بیو صاحب ہیں ان کے ساتھ چکتی آدمی پھر رہے ہیں ان کے پاس تیل ساتھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے کچھ جاتا ہے ایک دفع گیا کالا ہو رہا کہ آج ساب میٹک دے پر چھو آنا جدر سے میں جاتا ہوں تین سو رو بھیا کرایا لگتا ہے